بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن فور سیزن میں آج گرمہ گرم اور ڈیلیشس اور ٹیسٹی ریسیبی کے ساتھ آدھر ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن ایک سو بہت ہی آسان ریسیبی ہے ٹوکے جی چکن لیا ہے میں نے اس کی ریسیبی کے ساتھ بتا رہی ہوں ٹھنڈ ٹھنڈی راتوں میں اگر آپ گرمہ گرم سوپ بنائیں اور پینے اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں تو آپ اگر میری ریسیبی کو فالو کریں تو آپ کا مدد دوبالہ ہو جائے گا بلکل صحیح پرفیکٹ ایتھینٹک چیزیں میں بتا رہی ہوں جتنی جتنی میں نے شامل کی تھی بلکل وہ ریسٹوران جیسا ہی بنے گا تو آتے ہیں ریسیبی کی طرف آسان سی ریسیبی ہے پوکے جی چکن لیا ہے پہلے میں نے ویڈیو بنانی بھول گئی تھی تو میں نے کوکر کو کھول لیا تو کوکر میں ہم آپ کو بعد میں انڈ میں دکھاؤں گی کتنا کوکر ہے یہ پانی اس پانی میں میں نے ٹو کےجی چکن شامل کیا ہے اور ساتھ نمک شامل کروں گی کالی مرد شامل کروں گی جب یہ پک جائے گا تو اس کے علاوہ ایک جگ پانی اور شامل کروں گی بس اتنے پانی میں بنانا ہے میں نے دس منٹ سیٹی چلتی رہی تھی پھر میں نے اس کو اتارا تھا جیسے ہی بنانا شروع کیا ہے اور لائٹ چلی گئی ہے یو پیس کی لائٹ میں آپ کو جیسے جنڈلا شنڈلا نظر آ رہا ہے آپ میری ریسیبی کو زور دیکھے گیا آپ کو بلکل ٹھیک طرح سے سمجھاؤں گی آپ یہ دیکھیں یہ باؤل دیکھ رہے ہیں اسے دو باؤل میں نے لیا ہے کان فرور کے چلی سوس لیا ہے میں نے ون اینڈا ہاف کپ یعنی کے ڈیڈ کپ سویا سوس لیا ہے ایک کپ اور سرکہ اس میں شامل کروں گی سوپ میں آدھے میں میں سرخ مرچ اور سبز مرچ شامل کروں گی اور کالی مرچ لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون چکن ہو جگا ہے اور چکن کے ریشے منا لوں گی میں ٹین مینٹ اس کی سیٹی چلی تھی اتنا میں نے مطلب کہ کوک کر لیا بہت جلدی ایزی لی رشے بن جائیں گے اس کے ہڈیاں اس کی سائیڈ پر کر لوں گی بہت آسان اور مزے کی ریشیپی ہے آپ اس ریشیپی کو ضرور فالو کیجئے گا بلکل ریسٹران جیسے سوپ بنیں گا جیسے شادیوں میں سوپ سرف کیا جاتا ہے ایسا ہی بنیں گا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ ایک گھنٹے میں بن جاتا ہے کوئی اتنا زیادہ بھی ٹائم نہیں لگتا پانی میں نے شک کر لیا تھا ٹکڑ سے بڑے پین میں دیکھیں یہ اس پتیلے میں اور ایک جگ میں نے ٹکڑ میں جو پانی تھا اس کے علاوہ ایک جگ شامل کیا ہے درمیانے سائیڈ والا جگ جو ہوتا ہے نورمل اور اس میں چکن ریشیں شامل کر لیے اب میں درمیانی آنچ پر اس میں پکا رہی ہوں اب اس میں میں نے ون اینڈا ہاف کپ چلی سوز شامل کرنا ہے سوز شامل کرنا ہے ون کپ اور سرکا جو ہے نا سرکا میں نے ہاف اس میں شامل کر لینا ہے اور ہاف میں میں نے سبت مرچیں جو ہیں بلکل بھری چاپ کی ہوئی وہ شامل کر لینا ہے اور تھوڑ اسی صورت مرچ اب اس میں میں کون فور جو میں نے آپ کو دکھایا تھا باؤل وہ دو شامل کیے تھے کون فور کے ایک باؤل میں بھڑے کا باؤل میں لے لیے اور اس میں پانی کے ساتھ مکس کر لیے اچھے سے دیکھیں تیز تیز چمچ چلا رہی ہوں لکری والا چمچ چلا رہی ہوں اور ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا سا کر کے کون فور شامل کر رہی ہوں ایسے ہی کون فور شامل کیا دیکھیں یہ ٹھک ہو رہا ہے دیکھیں کیسے کتنی جلدی اب اس میں میں شامل کروں گی کالی مرچ کالی مرچ دیکھیں میں ٹو ٹیبل سپون لی ہے اور اس کو تھوڑا سے پانی میں شامل کروں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں ہارے میں ٹو ٹیبل سپون لی تھی تھوڑے سے پانی میں جو میں نے شامل کی تھی وہ دیکھیں اس طرح شامل کری اور اس میں تھوڑا سوپ بھی شامل کر کے پھر دوبارہ اچھے تھے ہلاکے شامل کروں گی تاکہ دھائی نہ چاہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو پرید آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پانچ پلٹ میں نے سوپ کو پکایا ہے جیسے کانفورٹ شامل کیا تھا اب ہم انڈے لے لیتے ہیں انڈے میں نو عدد لے رہی ہوں میرے پاس بڑے سائز کے انڈے تھے ان کو اچھے سے بھیٹ کر لوں گی اچھے سے بھیٹ کی ہوں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور اگر آپ کے پاس چھوٹے انڈے ہیں تو آپ بارہ عدد شامل کیجئے گا انڈوں میں تھوڑا تھوڑا تھا کر کے شامل کروں گی ساست گرمہ گرم سوپ انڈوں کے اندر میکس کر دی جاؤں گی تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں پہلے پہلے جب سوپ بنایا کرتے تھے تو کہتے تھے جی بہت بڑی انڈا ہو اب جیسے ہی آپ ریس فارم میں چاہیں دیکھیں آپ خود دیکھئے گا وہ جو موٹے موٹا ایکز ہوتا ہے اس کے صاف پزا چل رہا ہوتا ہے اس کے موٹے موٹے سے ریشے سے بنایا جاتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے حانگے اگر اس کو بہت باریخ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اتنا آہستہ آہستہ سفا شامل کیجئے گا بہت زیادہ ہلائیے گا لکڑی کے چمت کے ساتھ تو وہ باریگ بن جائیں گے مگر تھوڑا تھوڑا سا موٹا رکھئے گا اب وہ پسند کیا جاتا ہے اور جب بھی سوپ بنایے تو آپ لکڑی کے چمت کے ساتھ بنائیں سٹیل کے چمت کے ساتھ بلکل بھی نہیں بنائیے گا اگر آپ سٹیل کے چمچ کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کا سوپ پتلا رہے گا کبھی بھی تھیت نہیں ہوگا جیسے ہی میں نے کانفور شامل کیا تو اس کے بعد میں نے انڈے شامل کر دیا ہے میں سوپ والی سوس بنا رہی ہوں اور لائٹ آ چکی ہے اب پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے تھے میں نے ایک اچھی تھی ویڈیو بنچ ہے اور دیکھیں یہ سوس آپ الہدہ الہدہ مرچوں کی بھی بنا سکتے ہیں یعنی کے ون ٹیبل سپون اور سرکے میں آپ گرین چلی سوس شامل کر سکتے ہیں اور ایک لائدہ باول میں چھوٹے سے میں ون ٹیبل سپون سرکے میں آپ سرکھ میٹ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے دونوں کو کٹے شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے سرکھ میٹ پاودر جو چھتھائی حصہ لیا تھا ون ٹیبل سپون کا ون بائی فور اور ایک سلنزر میں نے سائز کی سبت میٹ تھی ان کو باری چاپ کر لیا اور دو ٹیبل سپون سرکے میں شامل کر لیا اور میں نے فورا شامل کر لیا ہے جبکہ آپ پندرہ مینٹ پہلے بنا کے رکھ لیچے گا سپ مارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے انڈوں کے بعد اور یہ شامل کی ہے ہرونے سارے ایکز کٹ لیے تھے اور اب جس مردی شیپ میں کٹ لیجے گا دو رہ گئے تھے وہ میں کر رہی ہوں ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں کر رہی ہوں اب جس مردی شیپ میں کٹ لیے گا باری بھی اچھے لگتے ہیں جس طرح مردی چاہے ایک رکو کون فورس شامل کیا تھا جب اس کے پانچ منٹ بعد میں نے ایکز شامل کر لیا تھے ایکز کو بھی میں نے چار سے پانچ منٹ پکایا اور پھر اس کے بعد میں نے وہ جو سوس بنائی تھی وہ دو سے تین منٹ بنائی سارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے کہ کتنا زبرس کلر آیا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا تھا سب نے بہت شوق سے پیا تھا اور فیش ٹیکر ہو اور ساتھ یہ انڈے ہوں تو کتنی مزے کی بات ہے اگر آپ دیسی انڈے شامل کرنا چاہیں ایزا ہیلتھ تو آپ شامل کر سکتے ہیں مگر اس سے کلر اچھا نہیں آتا بچے بھی شوق سے نہیں پیتے اب اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی گھروں میں اللہ حافظ موسیقی